آج کے ویڈیو میں آپ کو تو قدرتی اجزہ پر مشتمل وائٹنگ پیس ٹونر کھر پر ہی بنانے کا طریقہ بتاؤں گے اس وائٹنگ پیس ٹونر کے ذریعے صرف چند دنوں میں آپ کی رنگت بہت زیادہ گوری ہو جائے گی کیا آپ کی رنگت ساملی یا کالی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ یا سفید ہو جائے اور سکن کا کلر بھی ایک سیم ٹون میں آ جائے تو یہ ممکن ہے آج کے اس امدہ وائٹنگ ٹونر کے ذریعے یہ آپ کے چہرے کو گیرنٹیڈ خوبصورت بنائے گا کیونکہ یہ آزمودہ ہے اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان کو بہت فائدہ ملا ہے یہ وائٹنگ پیس ٹونر کیمیکل سے پاک قدرتی اجزہ پر مشتمل ہے ساملی رنگت کے حامی افراد کے لیے تو یہ ایک بیش قیمت توفہ ہے اس کو رات کو لگائیں اور صبح آپ کا چہرہ بہت ہی حسین سکن سوپٹ اور رنگت سفید ہو جائے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس وائٹنگ پیس ٹونر کے انگریڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ بھی اس میرا چینل سبسکرائب کر لیں پینچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے تہلی نہیں سکیں اور اب میں آپ کو کوئی انگریڈینز بتاتی ہوں جو اس وائٹنگ پیس ٹونر کو بنانے میں یوز ہوں گی دودھ آپ میں ایک چائے کا چمچ لینا ہے اور ارکی گلاب بھی ایک چائے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ارکے گلاب اور دودھ دال کر اچھی طرح مکس کریں اور رات کو سوتے وقت دوئی سے یہ مکسٹر اپنے چہرے گردن اور ہاتھوں پر لگا لیں صبح اٹھ کر کسی اچھے سوپ سے سکن دھولیں دودھ کو بیوگی ٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ سکن کو نرمومولائم اور خوبصورت بناتا ہے ارکے گلاب کو جلد کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے جلد کی تمام بیماریوں کا علاج ارکے گلاب میں پہنچیتا ہے یہ جلد سے گردو خوبار ساف کرتا ہے کلر ٹون ایک جیسا کرتا ہے ونگت نکھارتا ہے دودھ اور ارکے گلاب کے ملاب سے بنا یہ امدہ وائٹنگ پیس ٹونر آپ کو ایک حسین روپ دے گا اس امیزنگ ٹونر کی مدد سے اس ان کے وہ حصے جہاں کنی کا رنگ کالا ہوتا ہے کنی کا ساملہ اور کنی کا گورا تو اس ٹونر کو لگانے سے پوری سکن کا کلر سیم ہو جائے گا آپ اس کو استعمال کرنا جاری رکھیں اس سے سکن پر اگر کالے داغ دھدے ہوں تو وہ بھی ختم ہوں گے سکن شپاک بنے گی اور اگر سکن دھوپ کی وجہ سے جھولتی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہوگا بہت ہی اچھا اور محبید ٹونر ہے روزانہ ضرور استعمال کریں تو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی سپیشل ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے تمام پرینڈز، ریلیٹیوز اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی دیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنس سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ڈیل کے آئیکن کو ٹھیک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی